السلام علیکم ویلکم تو ایڈیو کمال یوٹیوب چینل پر میں جنیت شاہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں سی لینگویج کے ایک اور وڈیو پر ساتھ آج سی لینگویج کے اندر ہم آپریٹرز پڑھیں گے ویریبلز این ڈیٹا ڈائپ کے اگزمبلز رہنے کے بعد ان کو اچھ طرح کی سمجھنے کے بعد اس کے بعد باری ہے جو ہی وہ ہماری آپریٹرز کی اپریٹرز کے اندر بہت سے آپریٹرز آ جاتے ہیں جسARIN ہمیں اپریٹرز آ جاتے ہیں اور کنڈیشنیل اور اوپریٹرز امید اندر کے ساتھ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ عنہ ک ان ہی اجاف کے ساتھ سابقی لانگئے ، کہ کنڈیشنل اور لوجکل آپریٹرز ایسے ہی جب تک ہم ا jugar ان کے ساتھ selected اقلال ل ساتھ تو سب سے پہلے اپریٹر میں جو اپریٹر آ جاتے ہیں وہ ہے اراثمیٹک اپریٹر اراثمیٹک اپریٹر سمپل ہی ہماری ایڈیشن سپریکشن اور ملٹیپلیکشن ڈیویجن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو ان کو اسی اندر کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں اور ویریبلز کے سرور کو یوز کریں گے کیونکہ سٹور تو ویریبلز میں ہم ویلیو کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ہیڈر فائلز لگا دیتا ہوں جو کہ ہمیشہ ہوتی ہیں ہماری اور اس کے بعد ہم مین فنکچن کو بھی سٹارٹ کریں گے اراثمیٹک آپریٹرز جو کہ اگر کلکیولیٹر وغیرہ اس طریقے سے اپلیکیشن چھوٹی سی بنانا چاہے جسے کلکیولیٹر ہوتا ہے گیمٹس وغیرہ بنتی ہیں سکورنگ وغیرہ تو وہاں پر ہم یہ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ان آپریٹرز کو وہاں پر ہم یوز کرنا اس ایگزمپل سے سیکھیں گے اس ایگزمپل میں تو صرف ہم سیکھیں گے کہ اراثمیٹک سی لینگویج کے اندر ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں گیٹ کریکٹر تاکہ ہم اپنا سکرین ہارڈ کر سکیں ریزلٹ کے وقت یہاں پر لاسٹ میں پہلے آ کر ہمیں کلیر کر دینی چاہیے سکرین تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اوکے اب یہاں پر اراثمیٹک آپریٹرز کو یوز کرنے کے لیے دو ویلیوز ہونی چاہیے پلس کرنے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے تو وہ ویلیوز کیا ہوں گی سب سے پہلے میں یہاں پر کچھ ویریبل بناوں گا جیسے کہ میں یہاں پر تین ویریبل بنا دیتا ہوں نم ون کومہ نم ٹو کومہ ریزلٹ ٹھیک ہے یہ ریزلٹ کے نام سے ہے تو میں نے تین ویریبل بنا لیے ہیں اور ان تینوں میں بھی اپنی جو ہے رکھوں گا جو بھی ویلیوز کی اب میں ان کو ویلیو آسائن کر سکتا ہوں یہی پر لیکن میں چاہتا ہوں جب میں چاہوں تب ان کو ویلیو آسائن کریں تو میں دونوں طریقے یوز کروں گا نم ون ایکوال ٹین نم ون ایکوال ٹوینٹی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں ان دونوں کی ویلیوز شو کروں گا سی کے اپنے کنسول پیج پہ تو ویل ون یعنی کہ پہلی ویلیو کیا ہے ہماری پرسن ڈی یہاں سے میں پرسن ڈی آ کر دے کر اس کی پہلی ویلیو شو کر دوں گا موسورا پہلی ویلیو یہ ہے ہماری عمر پیج موکد کے اندر اس کے بعد ہماری دوسری ویلیو ہے یہاں پر دوسری ویلیو پرینٹ کرまで دیں گے اور یہاں پر ویل ون idéوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر پرسن ڈی اور یہاں پر سپیسیفائر کے بعد ویلیو شوٹ کر دیں گے جتنے بھی بعیبس کی ویلیو ہوئے شام یہاں پرara نیکسلائن ہیں ملائن کر دیں گے اپکو نیچ ایس کی زری trainer اس کے بعد ہمیں ان کو پلس کروانا ہے تو میں num1 کو پلس کروانا ہے یہاں پر پلس کی سائن کروں گا پھر num2 کروں گا اچھا یہ دو تو ہو گئے لیکن ان کو ریزلٹ میں کس طریقے سے سٹور کروانا ہے تو میں یہاں پر ریزلٹ کا ویری بل لکھوں گا اور ایکل کر دوں گا جو ایکل اپریٹر ہے وہ کیا کرے گا لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کی جتنی بھی ویل ہوگی آپ اس میں پلس کر کے لیفٹ سائیڈ میں ریزلٹ کے ویری بل میں دے دیں گا لیفٹ سائیڈ میں ہم ریزلٹ کے ویری بل کو بھی پرنٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو ریزلٹ بنتا ہے وہ ہمیں یہاں پر مل جائے تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہاں پر ریزلٹ لکھتا ہوں ویری بل کا نام دے دوں گا اور یہاں پر ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا کمپائل اینڈ رن کر کے دیکھتے ہیں اس میں تین ایرر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں تین ایرر کون سے ہیں اب ایررز کو سمجھئے ایسٹی ڈیو بتا رہا ہے کہ ایسٹی ڈیو میں آپ کا ایرر ہے اور ان ایبل تو اوپن انکلیوڈ فائل کیونکہ ہمارے جتنے بھی فنکشن سے جو سٹینڈر پیج پر یوز کیے جا رہے ہیں ان کو اوپن نہیں کر پا رہا ہے یہ فائل کیونکہ وہ فائل ہمارے لیبریری غلط دی ہے تو اسٹی ڈیو کی ہم سپیلنگ کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں اس کی ایسٹی ڈی ڈی او تو پہلے ڈی آئے گی پھر ڈی آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں ایک ایرر اور آ رہا ہے یہ ایرر ہے ریزلٹ کا تو ریزلٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اس ٹرمنٹ اس اچھا Means کونسا Missing ہے یہاں اس ٹرمنٹ اس کونسا Missing ہے تو یہاں پر ہماری ہے کے موکن ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈ Maßnahmen کبھی کبھی جو ویریبل خالی ہوتے ہیں وہاں پر غاروش ویلی ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہم زیرو اسٹور کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کنٹرول اینڈ کر کے کمپائل کر دیئے ہیں یہاں پر میں تیسری لائن ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ریزلٹ اور چیکسے میں دکھائی دیں تو میں ریزلٹ پر یہاں پر تیسری لائن دے رہا ہوں ایک بیک اسپیس اور اب ہم کمپائل اور ہمیس کردیں نہیں ہاں پر ہمارا ریزلٹ آ گیا ہماری افیلٹ 10 ہے جو 17 ہے تھو 80 ہمارے نماد اائٹیشن اسپی سے تحاصل کرو یہ typically ہماریی ہاری آپ صرف کرنا نہیں अنا آج storکار مجھے گا میں چاہتا ہوں sencill ہم ویلیو خود 있으니까 تو اس کو میں کیسے کروں گا تو میں یہاں پر میسیجز کو اب چینج کر رہا ہوں یہاں پر کیا دوں گا انٹر دی انٹر دی ویل ون یعنی پہلی ویلیو انٹر کریں اور یہاں پر میں اس کو اسکین ایف کر دوں گا کیونکہ اسکین سے کیا ہوگا میں جتنی بھی ویلیو دینا چاہوں اپنی طرف سے پھر خود سکین ایف کی ذریعے دے سکتا ہوں اور یہاں پر میں اسے ویل ون کے ایڈریس دے کر ایکسس کروا دوں گا کی اس ویلیو سے یہاں ترکلو پرسن ڈی کوٹیشن اینڈ آپریٹر نم ون اس کے بعد میں یہی چیز نیچے آ کر کروں گا پرنٹیف یہ دوسرا مثال ہے اس کا اب یہاں پر لکھوں گا انٹر دی ویل جو ہماری ویلیو ٹو ہے میں اس کو انٹر کروا رہا ہوں اب اس کو ایکسس کروایں گے یہاں پر آ کر نیچے ایکسس کروانے کے لئے سکین ایف اور پھر اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈریس دے دیں گے کہ ہم کیا یوز کر رہے ہیں پرسن ڈی اینڈ آپریٹر اس کے بعد یہاں پر ہم نم ٹو یوز کر رہے ہیں چیک ہے اچھا اوپر یہاں پر ہمارا یہ ایرر رہتا ہے یہاں پر اس کو کوٹیشن دے دیتے ہیں اور نیچے ہمارا ریزلٹ وہی رہے گا کیونکہ نم ٹو میں جتنی بھی نم ٹو میں ہم میلیو دیں گے وہ آپس میں یہاں پر پلس ہو جائیں گے اور کمپائل انٹ کرتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد میں اس کو تھرٹی فور دیتا ہوں اور اس کو ففٹی فائیو دیتا ہوں یہاں پر مجھے اس کا ریزلٹ مل گیا کہ ریزلٹ کیا ہے افٹر ایڈیشن اگر میں مائنس کر دیتا ہوں سن یہاں پر تو اس کے بعد مجھے native مل گا کیونکہ مائنس کی سن ہے تو یہاں پر عunya کروں گا میں 10 15 دے دیتا ہوں مائنس 10 کرتا ہوں دن آپ کو یہاں پر اچھا 14 ہوگی 19 دے دیا تو یہاں پر مائنس میں سن ہماری آگئی ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں ملٹیپلائے دے دیتا ہوں ملٹیپلائے کی زالے تو وہ اپنا کام کرے گا رن کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں کس سے تین سے تو اس کے دیکھیں ریزلٹ آ گیا آپ کا 36 اس کے بعد ہمارا ڈیویجن ہے تو اس کو ڈیوائیڈ بھی کر کے دیکھتے ہیں اب میں 36 کو ڈیوائیڈ کروں گا میں نے جتنوں سے اس میں ملٹیپلائے کیا تھا میں اس کو 12 سے کروں گا تو یہ سوری تین سے کریں گے اچھا سائن ہم نے چینج نہیں کیا یہاں پر سائن چینج کر لیتے ہیں یہاں پر یہ آگئی ہماری سائن اب اس کو کمپائل انڈرن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو 36 ڈیوائیڈ کر دو تین میں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ٹوائل آ گیا جو ہمارا پہلے ریزلٹ ہے آئی ہوب کہ آپ کو اراثمیٹر اپریٹر سمجھ میں آگئی ہوں گے اور ان پر آپ کریکٹس کریں تاکہ آپ کی گرفت ہو سکے سی لینگیج بہت ہی امپورٹنٹ لینگیج ہے اگر آپ کمپیٹر لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں ان سب نہیں تو پہلے بیسک ہی یہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر گرفت حاصل کرنے کے لیے اس پر پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو پوری پروگرامنگ کونسپٹ کلیے ہو جائے تو مجھے اجازت دیجئے اگلین ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو ڈیو 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 ڈیو